موضوع الدرس فی بیان رسالة النبی صلی اللہ علیہ وسلم سورة المدسر تفصیل ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد فما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانزل وربك فكبر وصیابك فتهر والوجز فاجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّا قُولِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمُ نَاصِیرَ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرُ الحمدللہ کے سورة المدثر کی ان آیات مبارکہ میں دروس سابقہ میں ہم نے یہ پڑا ہے کہ اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب سیدنا بحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بڑا خطاب جو ہے اس میں بڑا لطف ہے کرم ہے کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیے اب اپنا کام کریں فَانزل اب امبت کو درائیں جہنم سے وربك فَقَبْدِل اور اپنے رب کی عظمت کا بیان کریں اپنے رب کی بڑائی بیان کریں اپنے رب کی عظمت اور کبریائی بیان کریں وَسِعَابَكَ فَتَّحِرَ اور آپ ظاہری اور باطنی ہر طرح سے اپنے آپ کی نجات صفائی لکھیں پاکی ذیخ لکھیں لباس بھی اور بدن بھی اور اخلاق بھی اندر بھی اور باہر بھی وَسِعَابَكَ فَتَّحِرَ وَالْرُجْدَ فَاجَرَ اور اِنْ اَسْنَامَ اور اِبْتْبَرَسْتُوں کو جو ہے ہمیشہ کے لیے مٹائیں ختم کریں یہ چار چیزوں کا حکم منا اول کیا ہے انذار دوسرا کیا ہے تکبیرِ وَب تیسرا کیا ہے تطہیرِ سِعَاب چوتھا کیا ہے رُجْدَ فَاجَرَ اور مُتْبَرَسْتِي سے بے ذاری یہ چار چیزوں کا حکم اب اس کے بعد اللہ نے مدری پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَمْنُ تَسْتَقْصِرُ یعنی آپ کسی پہ منت اور احسان اس لیے نہ کریں کہ آپ کو زیادہ ملے یاد رکھیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے دنیا میں ریواج ہے دیکھنا بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے اچھے مصور ہوتے ہیں اچھی پیٹنگ بناتے ہیں بعض اچھا کپڑا بنانے والے ہوتے ہیں تو وہ بڑے بڑے لوگوں کو حدیعہ پیش کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ ہی نام ملے بھی ہم جو ان کو حدیعہ پیش کر رہے ہیں ایک ہزار ریاض کا بادشاہ تو بادشاہ ہے اس کا بدلہ رہی ہے توڑا ایک پر ایک ہزار گن دے گا وہ زیادہ دیکھ اس لیے دیتے ہیں اور یہ چیز جو ہے تمام یعنی اللہ کی مخلوق کے لیے مسلمانوں کے لیے منع نہیں ہے کوئی غریب ہے کوئی چیز بناتا ہے اللہ نے اس کو فن دیا ہے علم دیا ہے کوئی چیز بنا کے بچارہ ارام لینا چاہتا ہے تو کوئی منا نہیں لیکن حضور کے شان کے بعد مطابق نہیں کیونکہ اللہ نے اپنے مدنی باہ کو کامل الاخلاق بنانا ہے کہ آپ کے اخلاق اتنے بلند و بالا ہوں جہاں کوئی بھی نہ پہنچ سکے اس لیے اللہ نے حکم دیا وَلَا تَمْنُن تَسْقْسِنَ آپ کسی پہ اس لیے احسان نہ کریں گے وہ اس کا بدلہ آپ کو زیادہ دیں آپ اس کی تمنہ ہی نہ اب بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ خاص ہے حضور پاک کے لیے یعنی یہ تخصیص ہے اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ تخصیص نہیں ہے لیکن یہ ناہی تنزیحی ہے یعنی یہ مناسب نہیں اگر کوئی کر لیں تو حرام نہیں ہے لیکن مناسب اور خاص طور بشان نبوت کے لیے تو بالکل مناسب نہیں اور بعض علماء فرماتی ہے یہ بات کو سمجھیں کہ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَقْصِرُ مَنَا مِنَّتُ اِحْسَانِ اور کے بعد زیادہ کا مطالبہ تمنہ نہ کریں یعنی زیادہ کی بھی نہ کریں تھوڑے کی بھی نہ کریں درمیانے بالکل تمنہ کریں ہی نہیں آپ نے جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے کہ لَا سَعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجَرَا اے میری قوم میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا اِنْ عَجِرِيَا اِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنَا عَجَرَ مِنَا سَبَاب سب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے میں تو تمہیں جہنم سے چھوڑانے کے لیے آیا ہوں میں تو اللہ کے لیے تمہیں درانے کے لیے آیا ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے اسی لیے جب کافروں نے آپ کو دولت الدنیا کی پیشکش کی تو آپ نے فرمایا تم چاہے سورج لاغے میرے ہاتھ پر رکھ دو چاد لاغے میرے ہاتھ پر رکھ دو مجھے دنجیدوں سے کوئی غلط نہیں ہے اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ بداہر تو لفظ ہے تستقصر یعنی زیادہ کا مطاربہ نہ کریں لیکن اثر معنی یہ ہے کہ نہ زیادہ نہ تھوڑا آپ بالکل یہ توجہ یہ چھوڑ دیں اور بعض علماء نے اس کے بارے میں ایک اور قول بھی نہ فرمایا کیونکہ پہلے بڑے کام ہیں انظار ہے تطہیر تکبیر رب ہے تطہیر سیاب ہے اور تحجیر رجز ہے یہ بڑے مشکت والے کام ہیں اللہ نے فرمایا میرا بدنی اللہ کے لیے یہ کام کر کے اللہ پہ احسان نہ کریں یہ اللہ کے لیے آپ کا رہے بس خالص اللہ کے لئے لا مقصود ہو یعنی یا اللہ میں نے یہ کیا اور یا اللہ میں نے یہ کیا ہم نے کیا کیا اگر ہمارا ہر نفس جو ہے سانس جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو ہم شکر ادا نہیں کریں اس لیے جب اللہ نے حکم دیا تھا اللہ نے حکم دیا دعود علیہ السلام اور اس کی حال کو کہ میرے شکر گزار بنو اب آپ کے خاندان کا کوئی نہ کوئی بندہ ہر وجد اللہ کی عبادت میں شکور رہتا تھا ایک دن بیٹھے بیٹھے حضرت دعود نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ نے حکم دیا شکر کرو لیکن شکر کرنے کی توفیق بھی تو آپ نے دی ہے آپ نے زبان دی آپ نے پڑھنے کی توفیق دی آپ نے شکر کرنے کی توفیق دی تو پھر ہم کیسے شکر کریں تو اللہ نے فرمایا الان شکرت یا دعود دعود آج تم نے شکر کیا ہے کہ آدمی اپنے عجز کا اظہار کرے گی یا اللہ میں عجز میں ہی کیا تھا اسی لیے عدود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم لا اوسی صلی اللہ علیک اللہ ہم تیری تعظیم کیسے بیان کرسکے ہماری کیا تھا ہماری زبانیں بلکل ساری دنیا کی زبانیں مل جائیں کلم مل جائیں تیری ایک نعمت کے بارے میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے ساری محنتیں آپ نے فرمای ہے آپ نے مشکتیں بیان فرمای ہے اب اس کے لیے آپ کو احسان نجد لائیں جو کچھ کیا تو آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے یہ نہیں کہ یہ ہم کریں تو اس سے بھی زیادہ ہمیں ملے ہاں وہ کریم ہے وہ زیادہ سے بھی زیادہ دے دے لیکن آپ کی نیت یہ ہمارا مقصد جو ہے وہ خالص عبادت اب اس کا کرم ہے وہ ہمیں ایک کا لاکھ دے دیں اس کا کرم ہے ہمیں ایک کا ساس اس لیے فرمایا لَا تَمْنُن تَسْتَقْصِرُ وَلِي وَبِّكَ فَسْبِرُ کیا مانا علماء نے فرمایا اپنے رب کے لیے ان مشکتوں پہ سبر کریں کہ اب آپ کے راستے میں کھانٹے بچھائے جاتے ہیں آپ کی گلدن مبارک پہ اوج رکھے جاتے ہیں آپ کے پاؤں مبارک شلی کر دیے جاتے ہیں وَلِي رَبِّكَ فَسْبِرُ آپ اپنے رب کے لیے جمع رہیں سبر کریں اور بعض مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ بھی کیا وَلِي رَبِّكَ فَسْبِرُ یعنی عَلَى الْعَوَابِرِ وَالنَّوَاهِ جو اللہ نے احکام بیان فرمایا ہے جو حکم دیئے ہیں ان پہ جم جائیں اور جنتیوں سے منع کیا ہے رکھ جائیں بس اسی کا نام جو ہے نا کمال ہے اس لیے سارے قرآن میں آپ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میرے اولیاء وہ ہیں جو میرے راستے میں مال لٹانے والے ہیں خرج کرنے والے ہیں یہ ساری چیزیں جانا ہے اصل بات کیا ہے اولیاء وہ ہیں ان اولیاء ہوں اللہ المتقون جو مشد درنے والے ہیں میرے احکام پہ جلنے والے ہیں اور جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان سے رکنے والے ہیں اسی کا نام بلا ہے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تم نے اگر مقام ولایت کو حاصل کرنا ہے کیونکہ یاد رکھو نبوت کا دربادہ بند ہے ولایت کا تو بند نہیں صدیقیت کا تو بند نہیں سالحیت کا دروازہ تو بند نہیں تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ سب سے پہلا تیرا امتحان یہ ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو یہ غیر محرم پہ نہ پڑے ٹھیک ہے اتفاق ہے پڑ گئی جھکا دو اتفاق ہے پڑ گئی اور کرو یا اللہ تیرے گھر کے مہمان ہیں میری بہن ہے میری بیٹی ہے میری ماں ہے تو جب تم نظر کو بچا لو گئے تھا تو بس یہ نظروں کا بچانا جو ہے نا اتقاد جو ہے یہی دلیلیں بھی دائیں اب تم ولی بن جاؤ ایک بزرگ تھے بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے وہ پر آتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ بھئی تم ولی بننا چاہتے ہو اور نکاجی کون نہیں چاہتا ہر آدمی چاہتا ہوں نے کہا ہوں دو باتیں یہ عادر فر ایک تو اللہ کے فرض نہ چھوڑے کر نماز فرضِ ہر حال میں پڑھ حضور پاک کی سنت پہ عمل کیا کرو فرمائے صرف اتنا کر لو بسواق کی سنت پہ عمل کر لو یہ تو مشکل نہیں سیڑھیاں اترنے لگو تو کہو سبحان اللہ یہ تو مشکل نہیں چہنے لگو تو کہو اللہ اکبر یہ تو مشکل نہیں اور غیر محرم سے ان بے وفا حسیناؤں سے ان لیلاؤں سے اپنی نظر کو بچا لو بس تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے بڑھ مسئلہ ہی کوئی لگو فرمائے چھوٹی چھوٹی جیدے ہیں لیکن ہم اسواق کرنا ہے کیا مشکل ہے اچھا آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو آپ کہہ دیں سبحان اللہ اللہ کی ذات جو ہے پستی سے پاک آپ بلندی پہ جا رہے ہیں آپ کہہ دیں اللہ اکبر اصل بڑھائی اللہ کے لیے یہ کیا ہوں چاہیے مقامِ حرش تو اللہ کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ فرائض اللہ بے بابندی اور خاص طور پہ غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنے سے اپنے آپ کو بچالو تو علی بن جاؤ گا اور اس کے بچانے کا بھی کوئی مشکل نہیں ہے آدمی یعنی تصور کر لے کہ بھئی یہ اللہ کے مہمان ہیں اگر میری عمر میں برابر ہے تو بہن ہے چھوٹی ہے تو بیٹی ہے بڑی ہے تو میری ماں ہے اتفاق سے نظر پڑی اب شیطان جو ہے وہ بے کائے گا بے آپ کو احمدہ کرے گا لیکن اس کی مخارفت کر کے نفس کو مال دینا جو ہے اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا جو ہے یہی بھی لائے اور یہ بھی انشاد فرمایا کہ بھئی شیطان بھی وسرسہ ڈالتا ہے اور نفس بھی وسرسہ ڈالتا ہے شیطان جو ہے فَوَسْوَسَلَهُمَا الشَّيْطَان شیطان نے آدم و حوہ کے دل میں وسرسہ ڈالا اسی دلائق الْعَوْضُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ يُوَسْوِسُو شیطان وسرسہ ڈالتا ہے اور نفس بھی وسرسہ ڈالتا ہے اب دونوں میں فرق یہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ اگر کوئی عورت گزر رہی تھی شیطان نے وسرسہ ڈالا دیکھو یار کیسی خوبصورت ہے کیسا قد ہے کتنا سلح میں دیکھو کیسا رنگ ہے کیسے آنکھیں ہیں اس نے وسرسہ ڈالا ہے یہ تو پہلا وسرسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اب نفس لگ جاتے یار دیکھو تو صحیح یار بال تو دیکھو یار ذرا اس کی آنکھیں تو دیکھو یار اس کی چال تو دیکھیں یار اس کے ذرا ہاتھ تو دیکھو تو اب یہ نفس جو بار بار کرتا ہے یہ نفس کا وسرسہ شیطان ایک دفعہ وسرسہ ڈالے گا نفس تمہیں بار بار اکسائے گا کہ بھئی تم اس کو دیکھو تو صحیح یار کیسا جمال ہے تو نفسی ہے جو سب سے برائی پر اچھالنے والا ہوتا ہے شیطان کا وسرسہ تو آیا تھا تم ہو گیا لیکن نفس بار بار وسرسہ ڈالا ہے تو بس ان سے بجیا ہوتا بھی لگ اس لئے اللہ نے فرمی والے رب کا فصبر ہر تکلیف پہ سبر عوامر پہ سبر نواہی پہ سبر وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ فَإِذَانُ كِرَفٍ نَاکُورِ یاد رکھو نَوْكِرَا نَقَل 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 کا منا ہوتا ہے آواز جیسے کسی چیز کو ایسے مارے نا کھٹ کھٹانا ہی ہوں سمجھے نا کھڑ کھڑانا کھٹ کھٹانا ہی ہوتا ہے اصل میں نَقَل لیکن یہاں مراجعہ ہے نَوْفِغَفِ السُّورِ نَاکُور سے مراجعہ سُّور ہے اور وہ سور جو ہے حدیث مبارک میں آتا ہے کَوْنُوِي يُنْفَخ ایک بہت بڑا سینگ ہے اور اللہ کا فرشتہ جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے وَعْدِ اُنْفَاہُوس نے اس پہ اپنا موں گویا رکھا ہوا ہے رَافِعُنْ بَسْرَهُ إِلَى الصَّبَى آسمان کی طرف ندریں اٹھائی ہوئی ہیں مَدَائِ عُمَرْ يُنْفَخِ کہ کب حکم ہوتا ہے کہ مجھے حکم ملے گا کہ پھونک مروں میں پھونک مروں اور نفخات جو ہیں یاد رکھو یہ دو ہوں گے ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا سارا نظام عالم ختم ہو جائے وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَسَعِكَ مَنْ فِي الصَّبَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا وَنْشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامِينَ دُرُونَ پہلے نفخے سے سب کچھ ختم اب جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا تو سب اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے درمیان چالیس سال کی مدت ہو اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا یعنی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّا قُورِ جب سور پھونکا جائے گا سور پھونک ماری جائے گی سور میں اَفَذَارِكَ يَوْمَئِذِنْ يَوْمُنْ عَسِيرُ پھر وہ دن جو ہے بڑا سخت کیوں؟ قیامت ہے اور قیامت کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں اللہ نے قرآن میں کئی دفعہ بیان فرمایا ہے یَا أَيُّهَ النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ اے لوگو آپ نے رب سے ڈھرو قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بڑا بہت بڑا يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَعُ كُلَّ مُرْزَةٍ نَمَّا أَرْزَةٍ وہ ایسا دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو پھینک ڈالے گی وَتَذَعُ كُلَّ ذَاتَهَمْ لِنْ حَمْلَهَا حملہ کے حمل گر جائیں گے وَتَرَنَّاسَ سُكَارَا وَمَا هُمِّ سُكَارَا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِید اور آپ نے کہیں گے کہ لوگ ایسے آنکھیں کھلی ہے پھٹی ہے مدھوش بیٹے ہیں ملوم ہوگا جیسے نشے میں بیٹے ہیں نشے نہیں عذاب کی دہش اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا اُقْسِمُ بِن نَفْسِ اللَّوَّامَةِ قیامت کی اللہ نے قسم کھائی ہے اور کہیں اللہ نے فرمایا اَنَّا سَعَتَ آتِيَتُ لَّا رَيْبَ فِيهَا تو اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا اور سور پھونکنے پر اللہ کا اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ نے ہم پر بڑی میں عربانی کی ہے مالِ غنیوت ہیں اموال ہیں بیت البال میں پیسے ہیں تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک آلہ لباس بنایں کم از کم باہر کے جب وفد آتے ہیں اس وقت تو اچھے کپڑے آپ پہنے ہیں چونکہ حضور تو بالکل سادھا لباس تھا حضور پاک نے سادھا لباس یا تو دو چادریں یا چادر اور کمیس سر پہ ٹوپی مبارک اس کے اوپر پکڑی ہوا اور وہ بھی عام سادھا کپڑا نہ کوئی ریشم ہے اور نہ اس میں کوئی چمک ہے اور بعض اوقات تو پھٹا ہوا ہے اور ٹاکیہ بھی لگی تو حضور پاک نے فرمایا ہے اللہ کے بندے ہیں فرشتے نے تو سور پہ مو رکھا ہوا ہے پتہ ہی کب کی عمل قائم ہو جائے تو پھر کیا فیدہ پیسے خرج کر گے لباس کا پتہ ہی کوئی نہیں کی عمل کا پانے والی اور یہ بھی یاد رکھو جب انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت تو اسی بھگت ہو جاتی ہے من مادہ کامت کی قیامت اصل قیامت تو جلو اللہ و عالم کب آئے گی لیکن جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی اب تو قیامت کو اٹھے گا رہا تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَذَالِكَ يَوْمَئِذِن یوم الناصیر وہ دن بڑا شدید ہوگا عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَصِير کافروں پہ وہ ہر قد آسان نہیں ہوگا اب سمجھیں اس آیت کے ترجمے میں اس میں مفسرین نے دو قول بیان دو بعض علماء فرماتی ہیں فَذَالِكَ يَوْمَئِذِن یوم الناصیر بس یعنی وہ دنی سخت ہو شدید دن ہوگا اور ایک ہزار سال کے برابر وہ دن ہوگا اور شدد شمس جو ہے وہ ایسے ہوگی جیسے آدمی کے سر کے بالکل قریب ہے اور لوگوں وہ پسینے میں لگام چرائی ہوئی ہوگی کوئی گھٹنے تک کوئی سینے تک کوئی مو تک سب ارکم پسینے میں دوبے ہوئے ہوں گے دہشت کا یہ آدم ہوگا کہ آنکھیں پھٹی ہیں تو پھٹی ہیں جوکی ہیں تو جوکی ہیں انہیں کہا بھزیہ نے وہ دن سخت ہو سب پہ سخت آگے سے اب اداعات کا دیکھی کہ ہاں کابروں پہ تو ہرگز آسان نہیں ہوگا اور ایک درجمے میں یوں ہے کہ نہیں فَذَادِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَصِيرٌ عَلَى الْكَابِرِينَ خَيْرُ يَسِيرٌ انہیں کہا کہ یہ اسی کی تاقید ہے کہ دل سختوں میں کابروں میں کوئی نرمی ہی نہیں ہوگی معنی یہ ہے کہ بہت سختی ہو اس لیے جیسے آدمی کہتا ہے بھئی یہ چیز جو ہے بڑی سخت ہے اس میں نرمی نہیں ہے تو اصل اسی شدت کو بیان کیا جا رہا ہے اور بعض علامہ نے اس سے ایک اور نکتہ بھی نکالا ہے انہیں فرمایا اللہ فرماتے ہیں اَلَلْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ کافروں پر آسان نہیں ہوگا جس کا معنی یہ ہے کہ ان کے مقابلے پہ تو مومن ہیں یعنی مومن پہ تو آسان ہوگا جب کافروں پہ آسان نہیں ہوگا کیا معنی تو مومنوں پہ آسان ہوگا اسی لیے قرآن میں آتے ہیں فَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ اللہ کافروں کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا تو معنی مومنوں کی طرف تو فرمائے گا اسی لیے بعض علامہ نے فرمایا کہ یہ کلمات دو دفعہ اسی لیے لائے گئے کہ بھئی یہ جو سختی ہے نا یہ کافروں کے لیے ہوگی جو ایمان والے ہیں جو انبیاء ہیں جو صلحاء ہیں جو اللہ کے اولیاء ہیں انہوں پہ تو کوئی خوبی نہیں ہوگا لَا يَحْضُمُهُمُ الْفَضَعُ الْأَكْبَرُ ان کے لیے اس دن کا کوئی غب نہیں ہوگا بلکہ وہ ہزار سال والا دن اولیاء اللہ کے لیے ایسے گدرے کا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت ان کو ایسے محسوس ہوگا کہ اچھا گدر گیا بھئی اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سریع الحساب ہیں آدھے دن میں سب ہی حساب کتاب ہو جائے گا اور جنت والے جنت میں جلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں جلے جائیں گے تو بعض علماء نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں سبت بھی سیئی البخاری من حدیث یحیاء بن عبی کسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہو كان يقول اول شيئی نذر من القرآن یا ایوہ المدصر وقال فعل جمہور فصابو الہ ان اول القرآن نزولا قوله تبارک و تعالی اقراب اسم ربک اللذی خلق کما سیادی ذالک ہنالک انشاءاللہ تعالی اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن میں سے سب سے پہلے جو اترا ہے وہ صورت المدصر ہے لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں خالف والجمہور لیکن جمہور صحابہ اس کے خلاف کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بالکل یہ بات نہیں بلکہ اول ماندر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اقرابس و ربک اللہ خلق سب سے پہلی باہی میں جو آیتیں اتری ہیں وہ صورت اقراب کی پانچ آیتیں ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ دراصل اب آپ دیکھیں حضرت جابر یہ صحابی ہے اور صحابہ جتنے میرے مدلی کے ہیں کلہم صدوک و ندور سب سچے ہیں وہ کبھی جو اٹھنی بولتے ہیں اصل بات یہ نہیں ہے بات سمجھانے والی ہوتی ہے حضرت جابر کا منشاہ یہ تھا کہ زمانہ فتر کے بعد یعنی فترت وہاں ہی کے بعد جو پہلے صورت اتری ہے وہ یا آئیو حلق دوسری تو وہ اولیہ حقیقیہ نہیں بیان کرے وہ اولیہ بیان کرے ہیں فترت کے بعد والی تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر صحابی کے قول میں تعرض آ جائے یا مثلاً کسی اللہ والے کی بات میں کوئی ایسا اجمال آ جائے کہ بات سمجھ نہ آئے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی اچھے محمد میں محمول کریں تاکہ ان کی شان میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں مثلاً ایک دفعہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جتے مہاجر تھے اور بہت بڑے اور اولیہ اللہ میں جن کے حضرت جنگوہی جیسے لوگ مرید تھے حضرت تانوی مرید تھے حضرت مدنی مرید تھے انہوں نے اپنے گدام میں لکھا کہ معرفتِ باری تعالیٰ پرعا شخص حرام است اس بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں ہو سکتی جو اپنے آپ کو کافر سے بہتر سمجھے اب میں نے پڑھا میں طالب العلم آدمی مجھے تو سمجھنا ہے میرا دماغ اُلٹ گیا کہ بھئی آخر ہم اپنے آپ کو کافر سے بھی اچھا نظم نہیں وہ کافر ہے وہ جہنمی ہے کہ وہ ہم گناہگار صحیح لیکن کلمہ پڑھتے ہیں وہ زلمان ہیں تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور اتنے بڑے بڑے علماء کے پیر ہیں یہ کیا کہہ گئے ہیں اسی لئے ہمیشہ دو باتیں یاد رکھا کرو اگر کبھی صوفیہ حضرات کی کتابیں پڑھیں کہتے ہیں تو پڑھا نہ کرو وہ پڑھے جس کو علم ہو اور اگر کبھی پڑھیں تو یہ بات یاد لگ لیں کہ قولِ صوفیہ در شریعت حجت نیست شریعت کے معاملے میں صوفی حضرات کا قول حجت نہیں ہو کیوں اس کی وجہ ہے کہ وہ اپنے عشق میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کوئی بات نکل گئی موں سے تو کوئی شریعت نہیں بن جاتی شریعت کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا نام اگر ان کے موں سے کوئی ایسی بات نکل جائے جب حجت ہی نہیں ہے تو آپ غوری نہ کریں اور اگر آپ غور کرنا چاہتی ہیں تو فاطر بیوتہ میں نابعہ بیا گھروں میں دروازے سے داخل ہوں پھر اس بندے کے بعد جائیں جن کو ان کا پتہ ہو میں نے رات کو حضرت وآلہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو میں نے ان کو جا کے وہ کتاب بھی لے گیا اور میں نے کہا حضرت یہ سارے بزرگوں کے پی رہے ہیں سارے علماء کے پی رہے ہیں اور نے کیا بات رکھ دیا ہے میں نے کہا کیا بات ہے یہ لکھا ہے بھی کافر سے اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھو ورنہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی انہیں فرمائے بے وقوف آدمی جب تم اس علم کو جانتے نہیں ہو پڑھتے کیوں ہوں جب میں تمہیں کہا ہے کتابیں پڑھو سب اپنے کتابیں پڑھو جیسے تمہارا واسطہ ہے میں نے کہا بات کتاب کیا رکھی تھی مولوی کتاب سے تو اتنی ہے میں نے اٹھا لی پڑھ لی انہیں فرمائے کوئی دماغ کی خرابی نہیں ہے انہیں ٹھیک کہا ہے میں نے کہا کیا ٹھیک ہے انہیں کہا مولی صاحب مجھے یہ بتاؤ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں کافر کر دے میں نے کہا یہ بلکل قادر ہے القلوب بینہ صحاب الرحمن حضور فرماتے ہیں دل جو ہے وہ اللہ کی انگلیوں میں ہے جدھر پھیرتے ہیں چاہے ہدایت پہ پھیرتے ہیں چاہے گبرائی پہ پھیرتے ہیں انہیں کہا اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ جس کافر کو تم برا سمجھے اس کو مسلمان کر دے میں نے کہا ہاں جی قادر ہے میں نے کہا انہیں یہی کہا ہے کہ اپنا فخر نہ کیا کرو ایسا نہ ہو کہ خدا تجھے کافر کر دے اس کو مسلمان کر دے تم اپنے آپ کو سب سے حقیق سمجھا انہیں کہا انہیں یہی بات کی ہے تمہیں زبا جی نہیں آ رہی تو کیا کریں انہیں تو غلط نہیں کہا کہ پہلا زبا کی یہ ہے کہ اپنے نفس کو مانگ دے اپنے آپ کو حقیق سمجھے اور سب کو بڑا سمجھے حتیٰ کہ ایک طالب العلم ہے تو مجھ کو بڑا سمجھے اپنے نفس سے بدگمانی کرو دوسروں سے نیک خیار رکھو اپنے شک ہو یار میں نے نماز تو پڑھی ہے پتہ نہیں کیسے یہ لیکن یار ماشاءاللہ دیکھو کیسے خوبصورت نماز پڑھتا ہے اپنے آپ سے وہ نے کہا یہی وہ سبب بتا رہے ہیں کہ کبھی غرور میں نہ نہ اسی لیے حکم ہے کہ کسی لنگڑے کو کسی مریض کو کسی کوڑی کو دیکھو تو کہو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے بچا لیا ہے جس میں تم مبتلا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نخوت کرو اور اللہ تمہیں اسی بیماری مبتلا کرو اسی طرح ابا کہنا لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کسی گناہگار کو تم نے دیکھا ہے شرابی ہے زانی ہے اس کو برا مت سمجھو اس کے عمل کو برا سمجھو اگر تم اس کو برا سمجھو گے تو ملنے سے پہلے اللہ تمہیں اسی بیماری میں مبتلا کرو اس کا عمل برا ہے ورنہ وہ بھی انسان ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے پاس وہ بیمار ہیں اس کی بیماری کے ساتھ ہم دردی کرو یہ مانت نہیں کہ اسے نفرت کا ادھار کرو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء اکرام نے فرمایا کہ اثر بات یہ ہے کہ حضرت جابر نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے فطرت کے بعد یہ پہلی آیات ہے لیکن جو صحابہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد قال البخاری وحدثنا یحیاء قال حدنا وقی ونہنا لی ابن المبارک یحیاء ابن ابی کسیر قال سالتو عبا سلمت من عبد الرحمان اول ما ان لازالا من القرآن فقال یا ایو المدسر قلتو یقولون اکرابس ربک اللہ ری خلق فقال ابو سامن سالت جابر لاندار وقدر میں سما قلتری فقال جابل لا حدث اللہ ما حدثنا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت آپ کیسے کہتی ہیں صحابہ تو یہ کہتی ہیں کہ پہلی آیات اکراب اس لیے ربک اللہ خلق ہیں ان نے فرمائے میں اپنی طرف سے تو نہیں کہتا میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں جو حضور پاک سے ہم نے سنیئے ہیں آپ نے فرمائے جا ورزب ہراء میغار ہراء میرے تطا فرمہ قضیت جواری جب میرا بہا رہنے کے دن پورے ہو گئے حبت تو میں نیچے اترا فنودی تو آواز آئی فنظر تو ان یمینی فلمہ رشیئن فنظر تو ان شمالی فلمہ رشیئن نظر تو عبامی فلمہ رشیئن نظر خلقی فلمہ رشیئن آواز دیا گیا اور میں نے جب دائیں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا دائیں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا آگے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا پیچھے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا لیکن آواز آئی اور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے سر کو جب اٹھایا تو میں نے دیکھا فاتیتو خدیجہ تااصل ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک کرسی ہے اور اس میں اللہ کا فرشتہ بیٹھا ہے جو پہلے واہی لے کے آیا تھا فاتیتو خدیجہ و قدس سرونی و سبو علیہ مان باردن میں گھر میں آیا اور میں نے بھی بھی خدیجہ سے کہا کہ میرے اوپر پانی بھی ڈالے اور مجھے کپڑے بھی ڈالے اس حدیث میں یہ سیاق ہے اس حدیث میں جو امام مسلم رامت اللہ لے نقل فرمائی ہے اس میں حضور فرماتی ہیں کہ میں چل رہا تھا اس حدیث سوٹا من السماء آسمان سی اوازائی فرفات بسری قبل السماء میں نے اپنی آنکھ ندر آسمان کی طرف اٹھائیں فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَعَلِي بِهِرَاءَ میں نے دیکھا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس غارِ حراء میں آیا تھا یہ سمجھے کہ وہ وہی پہلے تھی نا یہ فرشتہ وہاں بھی آیا تھا اب بھی آ رہا ہے تو صاحب بات ہے کہ غارِ حراء والی بات جو ہے وہ پہلے ہیں کہانا اس کے بعد برماتے فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَعَلِي بِهِرَاءَ قَائِدٌ عَلَا كُرْسِي بَيْنَ السَّوَائِ وَالْأَرْضِ وہ ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں جو آسمان و زمین کے درمیان میں محلق ہے فَجُسِّسْتُ مِنُّو مجھ پہ اتنا خوف تاری ہوا حَتَّى حَوَئِتُو إِذَا الْأَرْضِ میں زمین پہ بیٹھ گیا فَجِئَتُو إِذَا الْأَلِي اس کے بعد میں گھر آیا فَقَلْتُ زَبِّلُونِي زَبِّلُونِي فَزَبِّلُونِي مجھ پہ کپڑا ڈالو کپڑے ڈالو انہیں کپڑا ڈال دیا فَأَنذَلَ اللَّهُ يَا أَيُّوَ الْمُدَّسِرُكُمْ فَأَنذِلَا فَاجُر آپ فرماتی ہیں جس سے مراحت جو ہے احسان ہیں اس کے بعد فرماتی ہیں کہ سمع حمل وحی اس کے بعد پھر وحی جو ہے گرم ہو گئی یعنی متتابع اب پھر وحی تھے برابر وحی آتی نہیں بس وَأَذَا الْأَرْضِلْبُخَارِ وَأَذَا سِيَا قُلْ مَحْفُوظُ وَيَقْدِي وَهُوَيَتْتَدِي اب امت سلامت اللہ نے فرماتی ہیں کہ یہ سیاہ قُلْتا محفوظ ہے اور اس کا تقادہ یہ ہے اَنَّهُ كَدْ نَذَلَ الْوَحْيُ قَبْلَا قَادَ عَذَا لَا لِقَوْلِهِ کہ آپ سے پہلے باہی اُتھر جو کی ہے کیونکہ آپ نے فرمایا فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي كَانَ بِهِرَا مُوْ فَرِشْتَ تَاجُمْ وَجْبِهِ رَامِ آئَا وَهُوَي جِبْرِيل اِنَا تَعْتَو بِقُلِ اِقْرَابِ سِنَبِّكَ اللَّذِي خَلَق خَلَقَ الْإِنسَانِ مِنْ عَلَكُ اِقْرَابَ رَبُّكَ الْأَقْرَمَ اللَّذِي أَلَّمَ بِالْقَلَبْ أَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمِ عَلَمْ سُمَّ اِنَّوْ حَاسَرَ بَعْدَ آدھا فَتْرَةً پھر زمانہ باہی رُگیا سُمَّ نَذَلَ الْمَلَكُ بَعْدَ آدھا پھر فترت کے بعد پہلی دفعہ اللہ کا فرشتہ نادل ہوا مَبَجِعُ الْجَمِعِنَ وَلْشَيْنَ عَدْرَبَاد فَتْرَتِ الْوَا يَعْدِ سُورَةً اب جمع کی صورت یہ ہوگی کہ سب سے پہلی وہاں یہ حرام اُتری اقرار لیکن زمانہ فترت کے بعد جو صورت اُتری ہے وہ یہ صورت ہے کہ مَا قَالِ امَام احمد عَدْدًا حَجَّاج قَالَ حَضْرَنَا لَيْسُن اب آسرمت ابن دربان یقول اَخْضَرَنِي جَابِرِ ابن عبداللہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ثُم فَتَرَ الْوَحْيُ انی فَتْغَتًا یعنی پھر رہیانا رک گیا فَسَأَلْنَا فَبَيْنَا اَنَا مْشِي مَا چَلْ رَا تَسْمِينَ تُسْوْتَنَ مِن السَّمَاء فَرَفَادُ وَبَصْرِ قِبْلَ السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي قَائِدٌ عَلَا قُلْسِينَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجِسْسِسْتُمْ اِن فَرْقًا مُجھے در کے بارے حَتَّابِ زمین پہ بیٹھ گیا حَتَّابِ دِلَرْضِ فَجِئِتُ عَلِي فَقُلْتُرَنَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُونِي سُفَانْدَرِ اللَّهُ تَعْلَيَا يَلْمُجَسِّرُكُمْ فَانْدِرُ وَرَبَّكَ وَكَبِّرُ سِعَابَكُ تَحْرُ وَرُجْدَ فَالِسُمْهَمَا الْوَحْيُ وَتَتَابَا اب مفسر احمد اللہ علیہ فرماتی ہے کہ جیسے امام احمد نے بھی یہی روایتیں مبارک نکل فرمائی ہے تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ فترت کے بعد جو وحی ہے یعنی وحی آنا بند ہو گیا پھر جب آئی تو یہ بہری صورت ہے وَاللَّهُ عَلَمُ لیکن نیاد رکھیں کہ میں نے خلاص درس نے عرض کیا تھا شاید آپ کو یاد ہو کہ یہ فترت الوحی کا جو واقعہ ہے نا یہ ایک دفعہ نہیں ہوا یعنی کئی دفعہ وحی آتے آتے رکھیں جیسے کافروں نے جب حضور پاک سے سوالات پوچھے تھے کہ روح کیا چیز ہے وہ کونسا بادشاہ ہے جو مشرق اور مغرب پہ پہنچا ہے اور صحابے اور ایک غار میں جانے والے نوجوانوں کا کیا قصہ ہے حضور نے فرمیے میں کل جواب دوں گا لیکن وحی نہیں آئی وحی کٹ رک گئی تو یہ بھی فترت حضور فرماتی ہے کہ مجھ پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے گئے دشمن روز آ جائیں جواب دیں اب وحی آئے تو میں جواب دوں نا اور کئی دن تک میری یہ کیفیت ہوتی تھی میں پہاڑوں میں چڑ جاتا تھا اکیلا پھر اداسی کی وجہ سے واپس آتا کبھی دل میں خیال آتا ہے میں اپنے آپ کو گرا دوں دشمن کو کیا جواب دوں اسی زمانے فترت کے بعد جبریل آئے تو انہوں نے آکے وہ آیات مبارک وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْئِنْ إِنِّي فَائِلٌ ذَلِكَ غَدًا اللہ کے نبی آپ نے یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ انشاءاللہ میں کل جواب دوں گا آپ نے انشاءاللہ نکام میں واہی لوگ دی پھر سورتِ قَحْبَائِ حضور پاک نے دشمنوں کو ہر بات کا جواب دیا تو یہ بھی زمانے فترت تھا اسی دور پہلی سورتِ اقرام اس میں ربک اللہ دی خلق کے بعد جو ہے پھر یا ایوہ المضمن ہے اسی لئے یہ حدیث میں آتا ہے میں نے کہا زمیلونی 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 اب اس کے بعد فترت ہے پھر نازل ہوئی کہ یا ایوہ المدسرکم فانزر وَرَبَّكَ فَقَبِّلُ وَسِيَا بَكَ مَتَّحِرُ تو ساری حدیثوں کو تھوڑا سمجھنے کے لیے دماغ پر زورت دیا اچھا ایک بات آپ میں چھوڑ دیتا ہوں ماشاءاللہ آپ حمد کریں جوان آدمی ہیں ڈھونڈے اب حمد بھئی تھک گئے نا اب وہ حمد بھی نہیں رہی پہ زورت بھی نہیں رہا تو اب آرہ آرہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں ایک ہے کہ حضورت فرماتی ہے میں ڈل گیا میں گھر آیا میں نے کہا مجھ پر کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو اور ساتھ کہا کہ مجھ پر چھنڈا پانی بھی ڈالو کیا مطلب کپڑا ڈالنے کا معنی ہوتا ہے کہ مجھے سردی لگ رہی ہے کپڑا ڈالو اور اگر سردی لگ رہی ہے چھنڈا پانی ڈالنے کا کیا مطلب ہے یہ اس کو ترا سمجھ رہے نا پھر میں مانوں گا کہ تم حدیث سمجھتے ہو انشاءاللہ حدیث پڑھ رہینا بڑا آسان ہے آج دو حدیثیں پڑھ رہیتے ہیں مولوی بن جاتے ہیں ساری زندگی بھی پڑھتے رہو تو یہ اتنا بڑا دریا ہے ختم نہیں ہو سا دیکھو نا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مہتا کے ایک حدیث میں کے بعد کہنا میں کام رہا تھا کپکتی تاری ہو گئی اس بل تو بات ٹھیک ہے ابھی کپڑا ڈال دو تا کس طرح سے ہمیں ساری لگتے ہیں ہم کہتے ہیں بھی کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو اور کپڑا ڈالو اور کپڑا پھر تھنڈا پانی کا کیا مطلب کوشش کریں نہ سمجھائی تو پھر فقیر عرض کرے گا اچھا ریاض نہیں ہے ریاض ہے اس سے آنے واضح کے لئے امرا ضروری ہے بلکل ضروری ہے ریاض سے جب آئے گا تو میکات سے تجاوز کرے گا اور اس کا میکات جو ہے وہ طائف کے راستے میں ہے الحدا سے آئے یا سہل سے آئے کرن المناظر اس میکات کا نام ہاں کوئی ڈیپٹی ہے ٹرائور ہے بجبوری ہے ٹرائور چلاتا ہے آتا جاتا ہے اس کے لئے کوئی ضروری ہے اور اگر حج کرے گا تو کہتا ہے کہ سبا مروہ دھوڑے گا یا اکل کی بات ہے کہ تھوڑا سا خود بھی اکل استعمال کر لیا کرو عمرے میں دھوڑے گا حج میں نہیں دھوڑے گا عجیب بات ہے بھئی جب عمرہ کرتے ہو اس میں بھی تواف ہے اور صفحہ ہے حج میں کیوں نہیں ہوگی حج میں بھی تواف بھی ہے سبا مروہ بھی ہے تواف میں سبا مروہ کرنا ضروری ہے دل کو ضروری ہے حج میں عمرہ یہ ہے کہ تواف دیارت کے بعد کی جائے اور اگر کوئی آدمی بڑا ہے ضعیف ہے کمزور ہے اگر وہ لوگ آٹھ کو یا ساتھ کو حج کی نیت کر کے دو رکعہ پڑھ کے احرام باندھ کے آنکہ تواف کر لیں اور پھر صفحہ مروہ بھی دھوڑ لیں تو واپسی پہ صرف تواف کریں گے صفحہ نہیں دھوڑیں ایک بات میری یاد رکھو یا تو حج پڑھا کر یا پھر حج پہ جانے کی ضرور کی نہیں اگر جان چھڑھانی ہے آج کل لوگ یہی کرتے ہیں عرفات سے مزدلفہ آگئے کوئی تو اسی وقت چل پڑے رات کو کنگریاں مارتے سرم اڑاتے گھر گئے سلام علیکم باقی کنگریاں دوستو یا تم جاؤ گے نا میری بھی مار دینا کیوں تم لگڑے ہو تمہاری مار دینا اندھے ہو ماذور ہو کیوں مار دینا یہ باز نہیں ہے کہ تم وکیل بنا دے میری کنگریاں مار دینا بالکل نہیں عورت ہے خود کنگری مارے مرد ہے خود کنگری مارے رشے درات کو مار لے عورت ہے چل نہیں سکتی لیڈی پہ بٹھا دو میں نے آپ کو خود بتایا میرے وارد صاحب معذور ہو گئے سے ٹانگوں سے آخری عمر میں بالکل نہیں چل سکتے تھے اور نظر اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ یوں کر کے دیکھتے تھے بڑی مشکل سے تو آخری دن جب ہم عرفہ سے واپس آگئے تو میں نے کہا آپ جان مجھے وکیل بڑھے میں جا رہا ہوں کنگریہ مار لے کے لیے تاکہ آپ کی بھی کنگریہ مار لوں انہوں نے کہا کیوں میری کنگریہ کیوں مار لوں انہوں نے کہا تو قرآن ہے کہ مریض ہو عامہ ہو نابی نہ ہو لگلا ہو اس میں کوئی گناہ نہیں آپ تو معذور ہیں انہوں نے فرمی میں کیسے معذور ہوں خدا کے بندے اچھے مولوی ہو میں نے کہا جی بادمی ہو کیسے تم مولوی ہو یہی لوگوں کو دین سکھاتے ہو کہا میں تو خوشتہ میرا بیٹا مولوی بن گیا تم تو بالکل کچھ ہی نہیں جانتے میں نے کہا حضرت اس میں میں نے کون سکھتے فرمیل لگے بندے تھی اب ریمبیل چیگر موجود ہے میرا بیٹا مجھ کو لے جانے والا موجود ہے تو میرا عذر تو باطل ہو گیا کہا رہا میرا عذر عذر تب تھا کہ میں معذور ہوں اور لے جانے والا بھی کوئی نہیں اب کسی کو منت کر کے کہوں یاد میری کنگریاں بارتے تھا اب تو رواج ہو گیا ہے نا جی دس کی کنگریاں باریں گے گیارہ پارہ کو مجھا رہے کہ میں آجائے ایک ہے کہ کنگری انہی ماری گئی دم پڑھے گئے آمد دن چھوڑ دے تو گناہگار ہے اس نے اللہ کے نبی کا حکم چھوڑا ہے کنگری مارنا واجب ہے اس لئے اگر حج کرنا ہے تو حج کرو ورنہ جان نہ چھوڑو نہیں کر سکتے کوئی ضروری نہیں مدی مکہ میں رہنے والوں کا حج حج یہ افراد ہوگا وہ اپنے گھر سے نیت کریں چلے جائیں تواف کرنا چاہتے ہیں کر لیں ورنہ چلے جائیں اگر میں اب حج عمرہ میں نے کر لیا ہے حج تک میں دوسرا عمرہ کروں کر لیں کوئی بات ہوگی اب ایک کیا ہے تب بھی تمتو ہے اور دو کروگے تب بھی تمتو ہے والد کا حج کرنا ہے دلکل کریں اور ہر کام میں نیت اپنے والد کی کریں گے یا اللہ میرے والد کی طرح سے ہے میرے والد کی طرح سے مجھے حج بدل اپنے والد کی طرح کے لیے روپے پیسے طریقہ طریقہ کیا ہے بہت سارے لوگ ہیں طالب لیل میں غریب ہیں ان کو پیسے دینے وہ تمہارا بدل کر دیں گے اب افاظ کے دن زہر اور عصر کی نماز کوشش کرے کہ وہاں امام کے پیچھے پڑھیں اور وہ جمع پڑھائیں گے زہر اور عصر دونوں کو ملا کے پڑھائیں گے زہر میں دونہ قادر عصر میں بھی دونہ قادر قبل ذر یہ ہے کہ جھگڑوں میں نہ پڑھو اور امام کے پیچھے پہنچو اگر کوئی آدمی چونکہ اتنا بڑا اتباہ ہوتا ہے تیس لاکھ کا بھر حاضر میں ہر آدمی تو مسجد جا نہیں سکتا ہر مسجد جائے تو واپسی پہ اس کو خیمے ہی نہیں ملتے بیچارے کو تو پھر ہر کیمپ میں جمعاتے ہوں اور اگر تم اپنے ہنفی مسلک پر متشدد ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر امام کے پیچھے نہیں پہنچ سکا ہے اپنی پڑھا ہے تو پوری نواد پڑھیں جو عورت اپنے خامد سے بنا عذر تلاک مانگے حضور نے فرمایا کہ اس کو جنت کی خوشبو نہیں ہے مانے یہ تھوڑے کہ کافر ہو جائے گی مانے یہ ہے کہ بہت بڑا گوڑا ہے اور جنت کے اول وحلہ میں داخل نہیں ہوگی میرا بانجا بھی اللہ ہر بھی مار کو شفاہ کا فرما آپ کو معلوم ہے مجھے تو نہیں معلوم نا آپ بتائیں نا کہ کمبل بھی ڈالو تھنڈا پانی بھی ڈالو کیا مانا میری والدہ بھی مار ہے اللہ سب کو شفاہ آتا تھا کہتے جی کہ ایک آدمی نے آج سے چار مہینے قبل غصے میں آگر اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں تو بارہ حال میرا بھائی یاد رکھیں کہ امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ چاروں اماموں کا نزدیک وہ تین طلاقیں ہو گئی تین تین ہوتی ہیں وہ گناہ گار ہیں اس کو تین طلاقیں کٹھی نہیں دینی چاہیئے تھی لیکن طلاق تین صرف بعض علماء عادِ حدیث حضرات ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ایک مجلس میں اگر ایک ہی دفعہ میں تین دفعہ کہا ہے تو ایک ہوگی بارہ حال یہ ان کی تحقیق ہے باقی تمام احمہ کہتے ہیں تین بھئی اللہم مستر امتے کے ساتھ ہے کوئے کے ساتھ نہیں ہے اللہم مرحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مستر تے کے ساتھ سطر پردہ دالا اللہم مجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ میں رہنے والا ہوں میں اپنی والدہ کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں بھئی بات سنو سمجھو اصل میں مشکل یہ ہے کہ ایک تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اب اس کا کیا علاج ہے امدر یہ ہے کہ حج کی کتاب لے لو ہم مسلک میں کتابیں انفی شافی مالکی عملی سب موجود ہیں کسی علجن میں نہ پڑھیں اپنے مسلک کی کتاب لے لیں اور اس میں حج اور عمرے کے مسائل کو بار 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 پڑھیں اور پھر بھی جہاں سمجھ نہ آئے نشان لگا اس کو کسی عالم سے جا کے سمجھ رہیں انشاءاللہ کبھی آپ کا حج غلط نہیں ہوں حج بدل کا معنی میں کئی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں جس کا آپ حج بدل کر رہے اس میں حج فرد تھا کے نہیں تھا اور اگر فرد تھا مرنے کے وقت وسیعت کر گیا کے نہیں کر گیا اور اس نے مال چھوڑا کے نہیں چھوڑا یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں ایک یہ ہے کہ والدہ ہے والدہ ہے غریب تھے ان پہ حج بحج کوئی فرد نہیں تھا تو نفلی حج کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ مکہ سے جب احرام بانے ان کی نیت کرنے حج کرنے ان کو حج کا سواب ملے گا ایک ہے کہ ان پہ حج فرد تھا اور انہوں نے ادا نہیں کیا تو افضل یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کے وہ رہنے والے ہیں وہاں سے آدمی بھیجیں جو آگے اس کے لئے حج کریں اور وہ آدمی بھی ایسا ہو جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو اور حج بھی حجیں افراد کریں اگر وہاں سے آپ کو آدمی نہیں مل سکتا ہے تو کم از کم یہ کریں مثلا مدینہ منورہ میں کسی دوست کو پابند کریں وہ مکات ہے مدینہ منورہ وہ وہاں سے احرام حج افراد کا باندھ کے آکے بدل کریں اور اس کو آپ خرچہ ادا کر دیں آپ کہیں کہ طالب العلم بیمار ہے اللہ شفاعتہ فرمائے بہرحال میں نے تو ایسا کوئی مولوی نہیں دیکھا ہے اہل حدیث میں سے میں نے نہیں دیکھا جو شیعہ کو ٹھیک کہتا ہو اللہ عالم کوئی آپ نے دیکھا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے بھئی ورنہ تو صبح حال حدیث ہے کون حال حدیث نہیں ہے یار حنفی بھی حال حدیث ہیں شافی بھی حال حدیث ہیں مالکی بھی حال حدیث ہیں سب کا عمل تو قرآن و حدیث بھی ہے تو حال حدیث تو اسی کو کہتے ہیں کوئی ایک امام بھی یہ نہیں کہتا کہ حدیث مبارک موجود ہو حدیث کو چھوڑ کے میری بات بھی عمل کرو کوئی بھی نہیں کہتا اب اگر تمہیں حدیث سمجھ ہی نہ آئے تو اماموں کا قصور تو نہیں ہے ایک آج تیرہ دور ہے تقریباً چودہ سو سال ہم دور آ گئے اور وہ بعض امام جو ہیں پچاس سال دور ہیں کوئی سو سال دور ہیں کوئی دیر سو سال دور ہیں تو ان کا فہم جو حدیث ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر تھا ہے ہمارا زیادہ بہتر ہیں تو اس لیے علماء انہیں ائمہ کو ترجیح کیوں دیتے ہیں کہ بھئی ایک تو ان کا زمانہ اقرب الہ زمان رسول اللہ ہے اور دوسرا ان کی فقہ جو ہے وہ مدمن مرتب موجود ہے اور پانجمی فقہ موجود ہی نہیں دنیا میں تو جسی علاقے میں جو فقہ چلی گئی اسی بھی عمل ہونے لگا نہ کوئی تاثب ہے نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی ایسی بات ہے بہرحال جو آدمی صحابہ کو غلط کہتا ہو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاقی کرے وہ تو اہلِ حدیث بھی نہیں ہو سکتا اور اہلِ سنت بھی نہیں ہو سکتا حضور نے جب حدیث میں فرمایا ہے اللہم مجعل ہو حادیاں مہدیاں یہ حضرت معاویہ نے حدیث خود گھڑی تھی نعوذ باللہ اگر آپ نے شردال میں بھی عمرہ کیا ہے اور اب آپ نے حج کرنا ہے تو آپ کو ایک بکری لازم دینی ہوگی امام شافی اور امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ الرضی کا آپ کا تمتو ہے اور آپ کو تمتو کی بکری دیں گے اللہ علیہ الرضی اللہ علیہ الرضی اللہ علیہ الرضی